کیا تم نے کبھی گوھر کیا ہے کہ ابراہیم کو حکم درحقیقت بیٹے کو قربان کرنے کا نہیں تھا اس واقعے پر گوھر کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ ظاہری قربانی تو بیٹے کی تھی مگر اسماعیل دراصل ابراہیم کی وہ دعا تھی جسے انہوں نے تڑپ تڑپ کر مانگنے کے بعد پایا تھا اور پتہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا امتحان بیٹے کو قربان کرنے کا نہیں تھا بلکہ سب سے زیادہ مانگی گئی اور سب سے زیادہ پسندیدہ دعا کو قربان کرنے کا تھا اور برکل اسی طرح ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر اس کو قربان کیے بغیر آپ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے آپ کو اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا کسی کا مال کسی کی اولاد کسی کا پیسہ اور کسی کا پیار اس کے لیے اسماعیل ہوتے ہیں اور یقین رکھیں کہ دنیا میں آزمائش انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور اگر تمہیں بھی تمہارا رب تمہارے اسماعیل کو قربان کرنے کا اشارہ دے رہا ہے تو اس رب پر یقین رکھ کر چھوڑی کو چلا دو اور اس کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور یقین جانو وہ تمہارے اسماعیل کو قربان ہونے نہیں دے گا تم بس ایک دفعہ ایک بار اس کی رضا میں پوری طرح داخل ہو کر تو دیکھو ایک بار بس اس کو تسلیم کر کے تو دیکھو پھر وہ رب تمہارے بھی لاد اٹھائے گا موسیقی